السلام علیکم میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری وقت گزاری کا یہ نتیجہ نکلے کا میں اندر ہی اندر پریشان ہو کر رہ گیا تھا جبکہ شہسادی خوشی سے بار بار میرے کندے پر سر رکھ کر آنے والے وقت کے خواب دیکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی فیصل اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ہم شہیر فیصل رکھیں گے اور اگر بیٹی ہوئی تو ہرل این فیصل میں بیزاری سے بمشکل مسکراتا ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا اس کی معصومیت پر مجھے درست بھی آ رہا تھا چھے سات ماں سے اس کے ساتھ میں ایسا کھیل کھیل چکا تھا کہ وہ بیچاری میری محبت میں گرفتار مجھے اپنا شوہر سمجھنے لگی تھی جس ہونے والے بچے کو وہ اولاد کہہ رہی تھی در حقیقت وہ تو ایک ناجائز بچہ تھا اور میں اس بچے کو قدر قبول نہیں کر سکتا تھا شہسادی مسلسل باتیں کر رہی تھی اور میں اس چکر میں تھا کہ کب دبائی کی فلائٹ سے میں شہسادی کو چھوڑ کر یہاں سے چرا جاؤں یہ تو اتنی بے وقوق تھی کہ بغیر نکاح اور حیلال رشتے کے میرے ساتھ چھے ماں سے رہ کر بیوی کے حقوق ادا کر رہی تھی اسی رات شہسادی کے سونے کے بعد میں نے اپنا سامان پیک کیا اور جو ہی نکلنے لگا تو شہسادی جاگ گئی مجھے یوں تیار دیکھ کر سوال کرنے لگی کہ آخر میں کہاں جھا رہا ہوں اور کہا کہ دبائی جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بے تاثر لہجہ سن کر وہ سفید پڑی تھی کہنے لگی آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے مگر میں نے اسے تدکار کر اسے سے جو پات گئی وہ سن کر موغش کھاتے ہو گر چکی تھی میں جھنجلا کر واپس اس جانب قدم بڑھانے لگا جہاں انتہائی نگہ داشیونٹ میں وہ ایکسیرین کا کیس لائے گیا تھا سوچا تھا آج جلد گھر جا کر آرام کروں گا کافی دنوں سے دماغی طور پر میں کافی ڈسٹرپ تھا مگر خیر کام ہی ایسا تھا ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں وارڈ میں پہنچا جہاں سفید جادہ میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا نرسز اسے ابتدائی امداد دیتے ہوئے مجھے اس کی صورتحال سے اگاہ کر رہی تھی میں نے سرسری طور پر جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا ہی رہ گیا چون لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں بس اتنا ہی یاد رہ گیا کہ وہ حسین لڑکی میرے سامنے موجود تھی تب ہی نرس نے مجھے مخاطب کیا تو میں چون کر اس کے جانب دیکھنے لگا اور ہر بڑھا کر اس کا علاج شروع کر دیا کچھ دیر پہلے ہی میری شفٹ قتم ہو چکی تھی میں نے اپنا ضروری سامان لیا اور ہسپتال سے باہر نکلنے لگا تب ہی ایک ایمبولنس تیز رفتاری کے ساتھ ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئی تھی میں نے ایک سرسری سی نظر اس ایمبولنس پر ڈالی اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا وہ ایک سیریز کیس تھا کچھ دیر پہلے وہ لڑکی ایک بڑی گاڑی کے نیچے آ چکی تھی اس کی دونوں ٹانگوں سے گاڑی کسری تھی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں پوری طرح متاثر ہوئی تھی بہرحال ایسے مریضوں کو زیادہ تر میں ہی ہندل کرتا تھا اس لیے مجھے واپس آنا پڑا اس کی سرجری کرتے ہوئے مجھے تین گھنٹے لگ چکے تھے آپریشن کامیاب ہونے کے بعد میں نے ایک نظر بغور اس لڑکی کو سر تاپیر دیکھا انیس بیس سال کی لڑکی تھی اور دوچ جیسی سفید تھی اتنی نازو کہ چھونے پر بھی میلی ہو جانے کا ڈر تھا اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے جبکہ اس کے دماغ پر بھی چوٹے لگی تھی میں تو بس اس میں کھو چکا تھا اپنی فطر سے بھی واقف تھا یہ حسین پریان تو میری کمزوری تھی میں حسن کا قائل تھا اور اس لڑکی کو یوں اپنے سامنے بے سکت لیٹا دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی میں اپنا ذہن چھٹکنے کی کوشش کرتا مگر اس کا ذراپہ تو مجھے کہیں اور سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا اس پل وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے وجود کی جانب بڑھانا شروع کر دیا ابھی اس کا نرم و نازک ہاتھ چھووا ہی تھا کہ اس کے ماتے پل پر پڑے وہ ہوش میں آ رہی تھی میں یہ دیکھ کر ہر بڑھا کر پیچھے ہٹا وہ ہوش میں آ چکی تھی اور وہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھتے ہوئے بولی میں کون ہوں آپ میرے کیا لگتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے میں اپنی ٹانگیں ہلا کیوں نہیں پا رہی اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اس کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا جب ٹیسٹ کروائے تو یہ بات سامنے آئی کہ دماغی چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ماضی پھول چکی ہے اس کی یاداش جا چکی تھی اور یہ خبر سن کر نہ جانے کیوں مگر مجھے خوشی ہوئی تھی میں چہرے پر گہری مسکرات سجا کر اس کی آنکھوں میں انچانا سا ڈر تھا میں اس کے قریب آ گیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولا کہ شہزادی درو مت میں تمہارا شوہر ہوں یہ الفاظ میں نے ڈرتے ڈرتے ادا کیے تھے وہ تو گنگ سی مجھے دیکھتی ہی رہ گئی اس کے چہرے پر کئی تاثرات تھے مجھے تو یہ خوف آنے لگا کہ کہیں یہ جان تو نہیں گئی میں چھوٹ بول رہا ہوں مگر اگلے ہی پر وہ آگے پڑی اور میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی اس کا میرے ساتھ جننا تھا کہ میں حق کا بکا رہ گیا پھر تو خوشی کے ملے جنے تاثرات پر بامشکل قابو پاتے ہوئے میں اسے تسلیہ دینے لگا وہ روتے ہوئے مجھ سے اس حادثے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے من کھڑت قصہ بنا کر اسے سنا دیا کہ وہ سڑک پار کرتے ہوئے پیر فسننے کی وجہ سے گر گئی اور تب ہی گاڑی اس کی ٹانگوں سے گزر گئی یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اس کے چہرے پر نیل کے نشان اور دماغ پر گہرے زخم کے نشان ابھی بھی سوالیاں نشان تھے مگر خیر مجھے تو بغیر نکاح کے ہی بیوی مل چکی تھی میں تو خوشی سے پولے نہیں سمارا تھا میں اسے لے کر گھر چلا آیا اس کی طبیعت کافی خراب تھی وہ تو سچ مجھ ہی مجھے اپنا شور سمجھ بیٹھی تھی اور بار بار مجھے پوچھتی کہ میرا ماں سی بتائیں میں کون ہوں میرے ماں باپ کون ہیں وغیرہ وغیرہ میں اسے ہر بار ڈال دیا کرتا اور بس دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے منع کرتا رہتا جیسے جیسے اس کے چہرے کے زخم بھرتے جا رہے تھے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی جو بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا وہ بار بار مجھے اپنے ماضی کے بارے میں پوچھتی اور اپنے ماں باپ بہن بائیوں کا ذکر کرتی میں اسے ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر ڈال دیتا آخر ایک روز ایک کہانی بنائی اور اسے کہنے لگا کہ تمہاری والیدان ایک اکسیڈنٹ میں مارے جا چکے تھے اور تم میری چچا ساتھ قزن تھی ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اٹیج تھے اس لیے ان کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور ہم دونوں محبت کی زندگی گزار رہے تھے مگر تب بھی اس حادثے نے سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا میری بیوی میری چھوٹی کہانی کو تسلیم کر کے سچ مان بیٹھی تھی اور کہنے لگی مجھے میرے والیدان کی قبر پر لے جائیں میں انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں کو دیکھ کر میری یاد آشت واپس آ جائیں اس کی یہ بات ایک اور مصیبت کھڑی کر چکی تھی مگر خیر میں اسے یوں ہی قبر سان لے آیا اور دو قبریں دکھا کر کہنے لگا یہ تمہاری ماں باپ ہیں اس نے جب یہ سنا تو ان کے والیدان کی قبریں سمجھ کر دل کا بوچھلکا کرنے لگی اور میں پیچھے کھڑا وہ مشکل اپنی ہنسی روکتا رہ گیا کیسی پاگل تھی نہ چانے کس کی قبر تھی اور یہ بیٹھی اپنی حالت بیان کر رہی تھی میں اسے اپنی بیوی مان کر باہر بھی لے جانے لگا تھا اس کی یاداشت اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی اتنا تو میں جان ہی چکا تھا ڈاکٹر نے کہا بھی کہ یہ دوائی جاری رکھیں اس سے ان کی یاداشت واپس آ جائے گی مگر میں نے اسے وہ دوائیاں نہ دیں کیونکہ مجھے وہ ایسے ہی اچھی لگ رہی تھی اگر اس کی یاداشت واپس آ جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا جو کہ میں ہونے نہیں دینا چاہتا تھا ایسل آپ میرے شوہر ہیں مگر اس کے باوجود آپ کا لمس مجھے پیچین کر دیتا ہے میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ میں ہاپنے لگتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے شوہر نہیں کوئی غیر ہیں ایک روز جب شہزادی نے ایسا کہا تو میں سٹھ پٹھا کر رہ گیا کیسا چالاک دماغ تھا اس کا یاداشت کھو جانے کے باوجود اسے سکنل دے رہا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں میں نے ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری اتنی محبت اور اپنایت کے باوجود تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو یہ تو سرہ سر نائنصافی ہے میرے ساتھ اتنا سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراں مجھے اپنے حسار میں لے کر کہنے لگی کہ میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا بس مجھے کچھ یاد نہیں اس لیے مجھے آپ کا قریبانہ الچا دیتا ہے اس کی ان صحباتوں کے باوجود میں بغیر نکاح کے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکا تھا وہ میری بیوی ہونے کے حقوق پورے کر رہی تھی گھر کے ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی تھی وقت پر مجھے تمام تار اشیاء مہیا کرتی اس کا حسن مجھے اس کے سہر میں گرفتار کیے ہوئے تھا شروع شروع میں تو اس پر اپنی جان نشاور کرتا رہا لوسانہ اس کے لیے پھول لاتا کوئی نہ کوئی گفت اسے ضرور دیتا اس کا حسن میری ملکیت تھا اور یہی بات مجھے مغرور کر چکی تھی ایک روز جب ہس بدال گیا تو وہاں ایک نئی نرس بھرتی ہوئی تھی جو شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ میں شہزادی کو بھی بھول چکا تھا دیرے دیرے میں اس کی جانم مائل ہونے لگا اور شہزادی سے میرا دل اچارت سا ہونے لگا تھا میرے تو خوابوں خیالوں میں صرف وہ نئی نرس ہی گھوم رہی تھی میں گھر بھی لیٹ آنے لگا تھا اور شہزادی سے بھی اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا شہزادی کے دل میں میری خاطر یوں ہی محبت تھی وہ ساری ساری رات بیٹھ کر میرا انتظار کرتی رہ کرتی اور میں وہاں اس نئی نرس کو پھانچنے کے چکر میں رگا رہتا وہ مچھلی بھی میرے چال میں پھنس چکی تھی بس اب مجھے موقع کا انتظار تھا ایک روز جب گھر واپس آیا تو جو ملچر دیکھا وہ دیکھ کر میں چونگ گیا شہزادی کی جن میں گر ہوئی تھی نہ جانے وہ کب سے بے ہوش تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر میری چان نکلی تھی پوراں اسے اٹھایا اور ہزبتہ لے کر چلا آیا اس کا بلڈ پراشر بہت زیادہ لو تھا اور گھر میں بھی دوا موجود نہ تھی میں نے جب وہاں اس کا چیک اپ کیا تو جو بات سامنے آئی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی شہزادی تو حاملہ تھی اور اس کی طبیعت خراب بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹ چکا تھا آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا بغیر نکاح کے ناجائز بچہ کم از کم میں اس وقت کسی بچے کا باپ بننے کے موڈ میں نہیں تھا شہزادی تو میری بیوی بھی نہ تھی یہ تو صرف وقت گزاری کے لیے ایک سامان تھی میں نے اس پل شہزادی کو کچھ نہ بتایا اور گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا کہہ کر اسے واپس گھر لے آیا اس کی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی شہزادی کو گھر چھوڑ کر اگلے روز میں دوبارہ ہزبتال چلا گیا اور بس اسی سوچ میں مگن رہا کہ اب شہزادی اور اس بچے سے کیسے جان چھڑوائی جائے آخر کار میں ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا جب واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلہ ہوا تھا شہزادی نے خوشی سے پورے گھر کو پھولوں سے سجا رکھا تھا اور میرے یاد دے ہی اس نے ریسنگ ٹیبل پر پھولوں کے بیچ ریپورٹ رکھی تھی میرے دل کو ایک تھچکا سا لگا تھا میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لاعلمی کا اظہار کرتا ہوا جب ریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور اس ریپورٹ کو اٹھایا تو میرے ہوش ہور گئے جس خبر کو میں شہزادی سے چھپا رہا تھا آج وہ کھل کر سامنے آ چکی تھی یہ نہ جانے کس منحوس نے ریپورٹ گھر تک پہنچا دی تھی مجھے ملتی تو میں وہیں پھاڑ کر پھینک دیتا میں تو آج اس کے لیے کچھ ایسی دوائیں لے کر آیا تھا جن کو کھانے کے بعد یہ حمل ختم ہو جاتا مگر یہ تو بڑی مصیبت ہو چکی تھی میں ناخوش تھا مگر اس کے باوجود شہزادی کو دیکھ کر مجھے مسکرانا پڑا اور خوشی کا اظہار کرنا پڑا وہ مجھ سے لیپر کر خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے جبکہ میں نا چاہتے ہوئے بھی مذکر آ رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں اس کا شکر گزار ہوں جبکہ اندر ہی اندر میں جلد جلد اسے چاند چھوڑانے کی ترقیب سوچ رہا تھا میں نے اسی رات بہانے سے شہزادی کو وہ دوا دینے کا سوچا مگر جو ہی اسے دودھ کے ساتھ دوائی دینے لگا تو وہ کہنے لگی کہ میں دوا نہیں نہیں سکتی میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا ہے جس کے مطابق اس حالت میں کوئی بھی دوا نہیں کھاتے پرنا بچے پر اثر ہوتا ہے اس کی تیز دماغی کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ ابھی اس کا گلہ دبا دوں بہرحال یہ تو میں سوچ چکا تھا کہ اب میں شہزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ میرے پاس اپنی مدت پوری کر چکی تھی مجھے تو اپنا اگلا شکار وہ نرس مل چکی تھی یہ شہزادی میری زندگی میں پہلے لڑکی نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں میری زندگی میں آ چکی تھی کچھ تو میری پروکار شخصیت دیکھ کر خود ہی کھنچی چلی آتی تھی جن میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہزادی کو چھوڑ کر دبائی چلا جاؤں گا کچھ عرصہ وہاں رہوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا یہ اس گھر میں کب تک رہے گی پھر جہاں مرسی بھڑکتی رہے مجھے کیا اس رات شہزادی مجھے لپٹ کر اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی جبکہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا پلان کر رہا تھا جیسے ہی شہزادی سوئی تو میں نے اپنا تمام ترپیہ کیا ہوا سامان اٹھایا اور لے کر گھر سے جانے لگا ابھی کمرے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ شہزادی اٹھ بیٹھی اور باگور میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ فیصل آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی اس وقت مجھے اکیلہ چھوڑ کر میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بغیر جواب دیئے ہی آگے پڑھنے لگا وہ روحانسی ہو کر میرے پیچھے دھوڑی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں میں یہاں پر تنہا کیسے رہوں گی مگر میں نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا اور بولا کہ تم میری ضرورت کا فقط سامان تھی اب چاہے جیو یا مرو مجھے کوئی برواہ نہیں شہزادی تو ساکت کھڑی مجھے دیکھے جا رہی تھی اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل چکا تھا اور میرے پیچھے شہزادی گھش کھا کر گر چکی تھی میں اسی رات دبائی کی فلائٹ لے کر دبائی پہنچ چکا تھا دبائی جا کر میں کافی خوش تھا ہر طرح کا تناؤ اور دباؤ میرے ذہن سے نکل چکا تھا چند ہی روز میں میں شہزادی کو مکمل طور پر بھول چکا تھا اور اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا نہ جانے شہزادی پیچھے زندہ بھی تھی یا مر چکی تھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور میں وہاں پر کتنی لڑکیوں کے ساتھ کھومتا پھرتا رہا آخر چار پان سال گزرے تو مجھے واپس پاکستان آنے کی سوچی لے کر یوں ہی پاکستان کا ایک چکر لگانا چاہتا تھا میں نے جب پاکستان میں قدم رکھا تو ایک بار پھر وہ مصوم سی شہزادی یاد آنے لگی جب میں نے شہزادی کو یہاں پر اکیلے چھوڑا تھا پھر میرے چہرے پر ایک مسکرار تھی وہ کون سب زندہ ہوگی اگر ہو بھی تو میرے گھر میں نہ ہوگی سوچ کر میں مسکرائیا اور گھر کی طرف آنے لگا جب گھر پہنچا تو میری سوچ کے مطابق گھر کھالی تھا وہاں پر شہزادی کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا اس گھر کی ایک ایک چیز ویسے ہی پڑی ہوئی تھی ابھی گھر میں آئی ہوئے مجھے کچھ دیر ہوئی تھی یہ دروازے پر دستہ ہوئی میں نہا کر باتروم سے نکلا اور یوں ہی ٹاول میں لپٹا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا جب کھیٹ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہو شوٹ چکے تھے یہ تو شہزادی تھی مکر وہ معصومیت اور بھولا بھالا چہرہ نہ تھا بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس وقت اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک مرد اور چند پولیس آفیسر بھی تھے میں شہزادی کو دیکھ کر حق کا بکہ رہ چکا تھا اور ان پولیس آفیسرز کو دیکھ کر تو ویسے بھی میری جان نکل رہی تھی میں نے شہزادی کو دیکھا اور چہرے پر حیر سجائے ہوئے بولا کہ شہزادی تم یہاں اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے میرے موں پر تھپڑ مار دیا اور ایک زرناٹے دار تھپڑ مارنے کے بعد بولی کہ کھٹیا انسان تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گناونا کھیل کھیلنے کی تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو جسے دوسرے شخص کی عزت کرنا آتا ہو مگر تم تو جانوروں سے بھی بتر نکلے تمہیں ایک لڑکی ملی جس کی یاداش جا چکی تھی اور تم نے اسے اپنی بیوی کہہ کر ناجائز تعلقات قائم کیے یا تم خود کو مسلمان کہتے ہو تم تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں میں سر جھکائے کھڑا تھا کیونکہ شاید شہزادی کی یاداشت واپس آ چکی تھی اور وہ پولیس افسر میرا گریبان پکڑ چکے تھے میں شہزادی کو دیکھ کر اسے معافی مانگنا چاہتا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو در حقیقت میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں اس نیے دبائی سے واپس آیا تھا کہ تم سے شادی کر کے اس رشتے کو حلال کر سکوں اس پل مجھے یہی بہانہ سب سے اچھا لگا تھا مگر اسی پل ساتھ کھڑا مرد میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار کر بولا کہ یہ عورت میری بیوی ہے جو تمہارے پاس بطور ایمانت آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ وہ اتنا ہی کہہ کر کھن کاتے ہوئے انداز میں مجھے گھونے لگا میں تو اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی میرے لیے تو بس اپنا مطلب پورا کرنا ضروری تھا وہ تو شادی شدہ تھی اور وہ پولیس آفیسرز دونوں اس لڑکی کے چچا تھے وہ ایک مضبوط کھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی رہاج اسلام آباد کی تھی مگر یہ یہاں لاہور تک کیسے پہنچی تھی شہزادی کا اصل نام مہرین تھا وہ ایک یونیورسٹری سٹوڈنٹ تھی اور اپنے چچاہزاد کے ساتھ محبت کی شادی بھی کر چکی تھی شادی کے بعد اس نے پڑھائی جاری رکھی پھر چند دوستوں کے ہمراہ لاہور ٹریپ پر یہاں آئی تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اسی کے ساتھ ان پانچ لڑکیوں پر ڈرائیور کی نیت بھی بدلی وہ انہیں اپنے اڈے پر لے گیا وہ ان لڑکیوں سے زبردست ہی کرنے کی کوشش میں لگے تھے اس کی باقی سہلیاں اس زیادی کا شکار ہو چکی تھی مگر مہرین کسی طرح وہاں سے بھاگنے لگی تو ایک شخص نے اس کے سر پر فزنی پتھر مار دیا وہ موں کے پل زمین پر گری تھی اس کی چیخیں بلند ہوئی تھی مگر وہاں سب ہی دریندے تھے مہرین تو بے ہوش ہو چکی تھی اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی جب ہوش آیا تو روتے ہوئے کسی طرح مہرین بچ بچا کر بھاگ نکلی مگر دور تک وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہے تب ہی اس پیچ سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ گری اور ایک گاڑی اس کی ٹانگوں کو کچلتی ہوئی اوپر سے گزر گئی تھی وہ ساری رات یوں ہی سڑک کنارے پڑی رہی جب کسی نیک بندے نے اسے دیکھ کر ایمولیس کو کال کی تھی اس کی یاداشت اسی روز واپس آ چکی تھی جب میں پاکستان چھوڑ کر دبائی آیا تھا اسے شدید دھچکا لگا تھا وہ بے ہوش ہو کر گری تو اس کا سر دیبار سے لگا تھا وہ دو دن تک یوں ہی بے ہوش پڑی رہی تھی آخر جب ہوش آیا تو ساری حقیقت جان کر وہ کتنی ہی دیر روتی تڑپتی رہی اس کے والد موجود نہ تھے جبکہ شہر اور چچا انہیں سفزران اسے ڈھونڈنے میں سر توڑ کوشش کر چکے تھے آخر ایک روز کی سینے میں نے بتا دیا کہ شہزادی نام کی لڑکی پناہ گھر میں دیکھی گئی ہے اور یوں وہ شہزادی تک پہنچ گئے تھے میں محرین کی داستان سن کر کام پھٹا تھا جانے انجانے میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا پہلے سے آتی اور پھر میرا اسے اپنی بیوی بنا کر دھوکا دینا سچ مچ مچھے غصے گھنانے لگی تھی اس بار میں نے شہزادی سے ست کے دل سے معافی مانگی مگر اس کے شوہر نے مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا میں شرمندہ تھا خود کو کوسرا تھا لیکن میری اسحفز اور غلط سوچ نے نہ صرف مجھے جیل میں چکی پیسنے پر مجبور کر دیا بلکہ مجھے میری نوکری بھی چھین چکی تھی اب سوائے پچتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے